ناظرین بات ہو رہی ہے انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں جس میں میاں بیوی اور دو بیٹیوں کو بدردی کے ساتھ ایک فٹ زمین کے تنازہ پر قتل کر دیا گیا ہمارے ساتھ وہ غمزہ دار رشتے دار موجود ہیں یہ وہ دو بیٹیاں ہیں جو مقتول کی جوید کی بیٹیاں ہیں ان کی دو بہنوں کو بھی قتل کیا گیا ان کے والد ہیں ان کو بھی قتل کر دیا گیا اور یہ جو بچی ہے یہ سب سے چھوٹی مقتول جوید کی بیٹی ہے اور جو ہاتھ میں اس نے بچہ اس وقت بکڑا ہو گا ہے جو بڑی بیٹی پچیس سالہ بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا یہ اس کا لیڑ سال کا بچہ ہے مزید انہی اس کی زبانی جان لیتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ساتھ یہ کیا مطالبہ کرتی ہیں انہی کی زبانی سناتے ماں جی بڑا افسوسناک واقع ہے اللہ تانو صبر دوے کی ہو گیا سب کچھ زیادہ افسوسناک واقع ہے کوئی دنیا تنیویا جیسا ڈینل ہویا ہے اینا نے ماریا سب آٹھ بجے کرو گیا کئی لائکوں تھے باٹب بننے نالی بی 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 گئی ہے کون جوید گیا جوید گیا جوید بی بی گئی ہے اینا جاکو تھے باٹب بننے گیا اور انہی نے بندہ دینیوں نے کہا اچھا یار تو دیکھ لیا پھر نہیں بندہ دینا تو تو بندے واقع ہے choix نیوڑا نہ اسے بھی سایار مرکو تھے ملادوں کو زیادہ دیکھنے دوچین کو گیا لائکوں Organisation لائکوں نے مار گیا جوید گیا جان کو گیا گیا جشتا کیا جوید گیا جو اصلا پھرانے بی اب چھو جانوڈا جو اینا بچین فکر ہے جس کے لئے blowsد عام وی مار چھوڈے انہ لوگ س ag명 fuseauڈوں ہیں عندشوں نے مار چھوڈur انہوں نے ادھا سیری دوار دیتا ہے ایک پاس ججی ایک پاس شزاد ایڈا نے ساڑک کا کنڈا نہیں شڑیا ہوئی سانو صرف نصاف چاہید ہے اے میرے دیور دیور دی تینکی پہیدی ہے اے میرے دیور اپنے بچنگا چھے بچنگا دا باپ ہے اے اوڈی تینکی پہیدی ہے اے سپریہ کر کے اپنے بچنگا دا پیٹ پال دا پہی سانو صرف نصاف چاہید ہے دی پیو صاحب آئے نے باہر پیل گا مجھے گا سانو صاحب آئے نے دی پیو صاحب آئے نے انہوں نے میں کہا کہ اے معاملہ ہے انہوں نے اب بچے نے اپنی سینے تے لٹایا چھوٹے وہ بہت روئی نے انہوں نے کہا کہ جس تینکی پڑھا چیرے توتھ چوک کے پردہ دیا چیرہ ویکھا میں اپنا باپ انہوں نے بان کے چیرہ ویکھا انہوں نے نال کران دی ایت پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے انساف ضرور ملے گا انہوں نے انہوں نے انساف ضرور ملے گا میں انہوں نے انساف ضرور ملے گا دوسرا میں انہوں نے جاندیواری کہا کہ جو میرا پراہ لگنا ہے بچے لگنا ہے میں نے اپنا فون نمبر ضرور دے کے جا میں تیرے انساف کچھاں گے کہ کی بنے وہ میرے کول نمبر مجود ہے دی پیو صاحب دا وہ میرے اپنا نمبر بڑی خوشی نل دے گے دوسرا میں ڈا نگے چھوکا ہوشی تیرا ستے جیسے چیم ہے ہندہ پیات چھوٹا دیل والا انہوں نہیں تک دا میرے دیو اور دا ہے سارا گلہ ایک پاسو کٹ کے بڑ کے سوچے دا ہے سارے شاتھی جو میرے جوان پتریں گا دیا سینے دے ویچے گول گیاں مار گیاں بجیب کوئی قرآنی نفرت سی کوئی رنجی سی کوئی ہے نال ساڑی کتیاں دلیا نال نفرتاں جنگاں لولیا نال ہے آہی جا جی نال نال دو جا نال لائے شیطان ہے نال تے ساڑی کوئی نیسی نال کی مسئلہ جی ساڑی چلے آئے دیتے ہو دینا بھی زمین تھا کوئی مسئلہ ہاں جی ہاں جی ہاں سی ہو گئے بھی ہوئے سی اے نال ہون کچھ ہو بچے ہوں ناظرین آپ نے گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ ڈی پی او جو ہے وہ بڑی دیر تک روتے رہے ہمدردی جو ہے انسانی ہمدردی وہ ہونی چاہیے اور عالی حکام میں اگر ہو یہ بہت اچھی بات ہے اگر جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ وفا بھی ہونا چاہیے انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ ان بچیوں کا چہرہ انہوں نے دیکھ لیا ہے اب جب تک انہیں انصاف رام نہیں کرتے تب تک وہ سکھ کا سانس نہیں لیں گے لیکن ابھی تک تو ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی البتہ خواتین کو وہ وعدہ دے کے گئے ہیں آپ کو سنایا بھی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وعدہ دیا ہے کہ ملزم کو نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ اس کے منطقی انجام تک بھی پنچا جائے گا بچیاں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں ان کا کیا مطالب ہے بڑا افسوسناک واقعہ بیٹا اللہ آپ کو صبر دے کیا کہیں گی آپ موسیقی رنگ دیوازوں کے ہی بھی دونے نٹھیا چنی در تک کہیں گئی دیاں سابنو ختم کر دیاں جاندے جاندے شہ سادکتا پھر میری ماں گولی مار کے گیا میری ماں دیاں گلاتواری دیاں میری پیوہ دا ہاتھ زخمی کر دیتے دا ہی ہاتھ زخمی کر دیتے دا ہی تھی گولیاں چلائی دیاں ہی تھی پیندے سسٹر دے دماغ چلائی دیاں ہی اور سانو صرف انصاف چاہی دیاں اور سانو صرف انصاف چاہی دیاں اپنے پیندے اور اپنے ماں پیوہ دا انصاف چاہی دیاں اور رہی ہے پلین ہے انصاف سیوی طرح انصاف دیاں انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے وہ بچی جن کے والدین کا سایہ ان سے چھین لیا گیا جس کی دو بہنوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ایک بڑی بہن تھی ایک جو دوسری سولہ سال کی بہن تھی ایک بچہ جو اس وقت بچی کی گود میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی جوید کی چھوٹی بیٹی ہے جس جو بچہ اس نے گود میں اٹھا رکھا ہے وہ اس کی بھڑی بہن جو شادی شدہ دی مقتولہ اس کا ڈیڑھ سال کا بچہ ہے اس نے یہ بچہ اپنے پاس ساتھ لے گئی ہوئی تھے اٹھایا ہوا تھے اس سے پکڑا ہوا تھا جب اس نے مارا تھا اور جب اس کے گولی چلائی تھی یہ بچہ گر کے ادھر دور پر چلا گیا تھا گولی چلائی نا اس نے اس کی نہیں لگی لیکن یہ دور چلا گیا تھا اس سے جب وہ نیچے گر گئی گر گئی یہ بچہ گر گیا یہ بھی گر گیا وہ بھی گر گئی بچہ ہاتھ میں ہی تھام رکھا تھا اس وقت مقتولہ نے جب اس سے بدردی کے ساتھ قتل کیا گیا بھا جی آپ کیا مطالبہ کریں میرے باپ دیگا جے دیگا ہی ایک کی بیٹا ہی دیر رات مزدوری کرتا ساتھے ٹیٹھے پالدہ سے نازدہ علمہ نے تھائی مکا دیتا ککنی چھتیا میرے باپ دا بری بے رحمی نال مارے آیا ہے ساہنو نہیں پول سکتا ہے نہیں تیری پول سکتیا جس طرح بے رحمی نال ہونا نے مارے آیا ہے بے گناہنو مار گے نے میرے گا پہلانو مار گیتا میرا پہ دین رات مزدوری کرتا سی نہ دیکھتا ہی دین نہ دیکھتا سی رات مزدوری کر کے ساتھے ٹیٹھے پالدہ سے ماری کھلا دا سی چنگی کھلا دا سی ٹین ٹیم کھلا کے اس لاندہ سے یہ روتی گڑ گڑاتی وہ بیٹیاں ہیں جن کے والد اور والدہ کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کی بہنوں کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اقتنازہ کو پتہ ہے وہ مولی سا اقتنازہ تھا جس پر ظالم نے ظلم اور بربریت کی ایک نئی مثال قائم کر دیا ہے یہ تھانا سبز پیر کی حدود ہے تسیل پسرور ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ان بیچاری جو گمزدہ بہنیں ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے نہ صرف ان کی بہنوں کے قاتلوں بلکہ ان کے والدین کو بھی قتل کرنے والے ایک ہی ملزمان ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں سزا دی جائے انہیں انصاف پرام کیا جائے خاص طور پر میں مریم نواز صاحبہ سے مخاطب ہوں گا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہیں چاہیے کہ ان بیٹیوں کا درست سمجھیں ان کی تکلیف سمجھیں نہ صرف ان کے سر سے ان کے والدین کا سایہ چھین لیا گیا بلکہ ان کی بہنیں جو ان کے ساتھ کھیلتی تھی کوتی تھی ایک بہن تو ان کے گھر جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے یوں بھی تھے اپنے بچے کو لے کے اور نہ کر دے ہوئے مطلب چیزوں کی انہیں سزا ملے گی کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان معصوم بچیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا جوید کی بیوی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ایون کے جوید کو بھی نشانہ بنایا جاتا ممولی سی بات ہے اب تک جتنے بھی لوگ ملے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو جگہ ایک سے ڈیڑھ فٹ کی جگہ پر مٹی ڈالی تھی اور جسے وہ بنایا تھا اسی کی وجہ سے ملزم شہزاد اور ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں انہوں نے بے دردی کے ساتھ پائرنگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ایک خاتون بھی زخمی ہوئی جس کی حالت تفتیشناک بتائی جا رہی ہے جو لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں منتقل کی گئی ہے